اب رہی بات یہ ہے کہ دار السلام نے بھی اس بات پر معذرت کی ہے بطور ادارہ اوفیشلی کہ نظر ثانی میں غلطی سے شیخ حسری حافظہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا تھا شیخ حسری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر نظر ثانی بھی نہیں کی تھی اب بتائیں مرزا صاحب آپ بتائیں جھوٹا کون ہے یہودیانہ روش کس کی ہے کون بے ایمان ہے اور کون شیطان ہے یہ سارے الفاظ آپ نے بولے اور ہمیں بسد معذرت ہمیں بولنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں آپ کی حقیقت لوگوں تک پہنچانی ہے ہم سخت بات کرنے کے عادی نہیں تھے لیکن آپ نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب آپ سے تھوڑا سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا کیونکہ آپ نے حدیں کراس کر دی ہیں آپ اشاروں کنائوں میں بات کرتے تھے ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ خبیص رافظی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو آپ اپنے آپ کو چھپاتے تھے اب آپ نے تقیہ کی چادر اتاری ہے اور بتایا ہے کہ میں تقیہ کرتا رہا مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتا تھی لیکن میں نے کبھی کھول کر بیان نہیں کی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے کہا ہے نا کہ میں شروع سے مجھے پتا تھا ساری باتیں لیکن حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کر رہا ہے یہ تقیہ بازی یہ آپ کی فطرت میں ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ آپ کا مذہبی جھوٹ پر ہے آپ کا مذہبی تقیہ بازی پر ہے اپنے آپ کو آپ اہل سنت کے نوجوانوں کو اپنے یہ باور کراتے رہے کہ میں سننی ہوں جبکہ آپ نے تقیہ کیا ہوتا رافضی تھے آپ ہم لوگوں کو بتاتے تھے لیکن آپ چونکہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے مجبوری تھی اس طرح جس طرح عبداللہ بن عبی اینڈ کمپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے لیکن کھل کے سامنے نہیں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر اوپر سے ان کے پڑے کلمے کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے لیکن جب باتیں کھل کے آ گئی نا سامنے تو پھر اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ جاہد القفار والمنافقین وغلزالیہم اب وقت آ گیا ہے یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ بھی کھل کے ان کے خلاف جہاد کریں ان پر سختی کریں پہلے ہم نرم تھے اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا لوگوں کو آپ کی حقیقت پتا چلی لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کوئی بڑے محقق ہیں اب لوگوں کو بھی پتا چل گیا آپ کی زبان اتنی گندی ہوگی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں آئیمہ دین کے بارے میں علماء حق کے بارے میں کہ اب ہمیں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا اور لوگوں کو بھی دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے آپ نے یہ ساری جو بقواسات کی اس بنا پر کے ترجمہ انہوں نے کیا ہے حالانکہ ترجمہ شیخ حسری حافظہ اللہ تعالی نے کیا ہی نہیں تھا تو اب وہ ساری جو گالیاں ہیں ساری بقواسات ہیں سارے بہتان ہیں وہ سارے کے سارے یا تو عبدالوکیل علوی صاحب پر جائیں گے جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں مدودی صاحب کے متقید ہیں یا پھر ان کا بھی قصور نہیں ہوگا تو آپ پر واپس آئیں گے یہ ساری کے ساری آپ کو ہم گفت کرتے ہیں آپ بے ایمان اپنی زبانی بے ایمان بھی ہیں آپ یہودی کردار والے بھی ہیں آپ جھوٹے بھی ہیں آپ گستاخ بھی ہیں اور آپ نے بقواس بھی کی ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں جو ہم آپ کو لٹا رہے ہیں واپس آپ کو آپ کے گھر بھیج رہے ہیں آپ کے گھر تک پہنچا رہے ہیں اس کو رہ گئی بات کہ شیخ حسری حفظہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان لگانا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کی تھی اور بریت اندار یہ حضرت علی پہ جھوٹ بانتا ہے یہ اپنے علماء پہ جھوٹ بانتا ہے اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکیس نے اردو میں ترجمہ اور کر دی ہے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے میں تو کچھ دن سیدھی سے بات ہے یقین کریں بڑا پریشان رہا کہ میں کن لفظوں سے جواب دوں یعنی ہمارے ایک ایسے عالم ربانی ہیں ایسے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ بولا ہی نہیں صحابہ کرام اہلِ بیعت کے بارے بولنا دور کی بات ہے آج کے علماء جو جن سے ساری زندگی وہ مناقشہ کرتے رہے اور ان کے مباحثے چلتے رہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کتاب و سنت کا دفاع کرتے رہے ان کے خلاف بھی کبھی انہوں نے ایسا لفظ نہیں بولا تو ایسے شخص ایسے نرم مزاج اور ایسے شاہستہ شخص کے خلاف ایک بندے نے طفانے بتمیزی کھڑا کیا ہے تو کن لفظوں سے جواب دیا جائے اور کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی مستاخی بتایا جا رہا ہے یا توہین بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آئیسا پھر اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں ایک بات ڈالی اور جس کو ہمارے ساتھیوں نے سانحہ سیون الیون کا نام دیا ہے گیارہ جولائی کا سانحہ ان کے ساتھ پیش آیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک پوست لگائی جس میں ہم نے عبارت پیش کی مدودی صاحب کی عبارت لیکن مدودی صاحب کا نام اس پر نہیں لکھا اور پھر نیچے مدودی یہ آئے پھر مدودی صاحب کے موتا کے دین آئے مرزا صاحب کے ہواری آئے انہوں نے ہمیں ناسبی یزیدی اور لانتے دور پتہ نہیں کیا کیا جو موہ میں آیا بقا ہمارے خلاف اور ہم خوش ہو رہے تھے کہ بھئی یہ ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں رہی ہے تو اپنے گروہ مدودی صاحب کو کوس رہے ہیں ان کو لانتے دے رہے ہیں ان کو بے ایمان کہہ رہے ہیں ان کو ناسبی یزیدی کہہ رہے ہیں ان کو اہلِ بیعت کا بغض رکھنے والا کہہ رہے ہیں سارا کچھ تو یہ خود مدودی صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ ہم نے میرے خیال میں کوئی مشکل سے ایک سے دو گھنٹے اس پوسٹ کو اس طرح رکھا ہوگا تو پھر ہم نے اس کے شروع میں لکھ دیا کہ یہ مدودی صاحب کی عبارتیں ہیں اور جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے یہ مدودی صاحب کے ساتھ کیا ہے اور اس میں صاف طور پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاقی اور توہین ہے اور وہ عبارتیں ہم آپ کے سامنے اب بھی پیش کریں گے بلکہ وہ سیکرین شاٹ آپ کے سامنے چالی رہے ہیں فیس بک کے بھی اور ان کے کمنٹس کے بھی اور پھر مدودی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اصل شکین بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا ہے اور ایسا بولا ہے جس کو توہین انہوں نے کہا ہم نے نہیں انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی توہین انہوں نے کہا اہل بیر کا بغض انہوں نے کہا کہ یہ یزیدیت انہوں نے کہا یہ ناصبیت ہے تو مدودی صاحب یزیدی ناصبی اور اہل بیر کے دشمن اور سب کچھ قرار پائے آپ لوگوں کی زبانی اور اس سے ہم نے ثابت کی اللہ کے فضل و کرم سے کہ شیخ حسری حافظہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک روایت بتائی تاریخ میں جو لکھا ہے وہ انہوں نے ذکر کیا اور آپ نے ان کے خلاف طفانیں بتمیزی کھڑا کیا اور مدودی صاحب نے خود اپنا موقع بتایا اپنا موقع بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بہت غلط کیا اس کو غلط کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا قریبی بنا لیا اور ان کو اہدے تک دے دیئے گورنر تک بنا دیا پہلے وہ ان سے نفرت کرتے تھے لیکن یکا یک انہوں نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا وغیرہ وغیرہ جو بھی لکھا اس پر جو بھی آپ لوگوں نے بولا وہ سارا کا سارا مدودی صاحب تک پہنچا یا پھر آپ تک پہنچا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بہر کا گستاخ یا توہین کرنے والا کون حیصل میں ہم نے نہیں کہا ہم اب بھی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو عبارتیں ہیں گستاخی اور توہین پر مبنی ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اسری صاحب کو چھوڑیں پہلے اپنے گھر کی خبر لیں مدودی صاحب کے خلاف لیکچر ریکار کروائیں اور ایسے ایسے خناس لوگ آئے ایک شخص آیا اس نے پوسٹ لگائی سکرین شاٹ لیا ہماری پوسٹ کا سکرین شاٹ اور اوپر لکھا کہ ان کا بغز اب باہر آرہا ہے یعنی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغز ہے یہ جو عبارتیں ہیں تھیں تو وہ مدودی صاحب کی کہتے ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغز ہے اور اب ان کا بغز باہر آرہا ہے یا اہلِ بیت سے بغز باہر آرہا ہے جو بھی ایسے شخص کا حمیتی ہے وہ مجھے انفرینڈ کر دے یہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہم نے کہا کہ آپ پہلے مدودی صاحب کو تو انفرینڈ کریں کیونکہ یہ عبارتیں تو مدودی صاحب کی ہیں شرم کرو کچھ اچھا اپنی ساری پوسٹیں ڈیلیٹ کر گئے سارے لوگ ڈیلیٹ کرنے کے بعد بعد میں کیا ہوا بعد میں یہ ہوا کہ اب لوگوں نے کہا بھی یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ آپ نے پوسٹیں ڈیلیٹ کیوں کی کہتے ہیں ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا ہے پرینک کیا وہ جی شرم کرو حیاء کرو کچھ کیسے تم ابلیسی ہو کہ تم نے جو عبارتیں مدودی صاحب کی تھیں ہماری سمجھ کر ان کو ہمارے اوپر لانت ملا میں شروع کر دی ہمیں اہلِ بیر کا بغز رکھنے والا کہہ دیا ہمیں انفرینڈ کرنے کی مہمیں چلائی اور جب پتہ چلا کہ یہ مدودی صاحب کی عبارتیں ہیں تو ہاسکے ٹال دیا ہے پرینک ہو گیا شرم کرو شرم کرو حیاء کرو تمہیں شرم و حیاء تو تمہارے قریب سے نہیں گزری ایسے تم رافضی ہو رافضی نماز ہو تو بات یہ چل رہی تھی کہ شیخ اصری حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین یا گستاخی ہو اصل میں وہ جو بات ہو رہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ ایسے ملے ہوئے تھے جو فتنہ چاہتے تھے یا فساد چاہتے تھے امن نہیں چاہتے تھے اور یہ بات ایسی کوئی بات تھی کہ جو حقیقت نہ ہو جہاں تک تو وہ شیخ اصری حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں جو وہ مفہوم بیان کر رہے تھے اس کا تعلق ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ پانچ سو بیس اجری میں فوت ہونے والے ایک عالم ہیں مالکی عالم ابو بکر محمد بن محمد بن الولید الفہری الترتوشی تو انہوں نے اپنی کتاب سراج الملوک میں یہ عبارت ذکر کی ہے ابیدہ سلمانی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا کہ امیر المومنین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی جو خلافت تھی وہ بہت پرامن تھی لوگ ان کے مطیح ہو گئے اور حالانکہ مالی حوالے سے بہت تنگ دست تھے بچارے ان کے پاس کوئی اتنی مال دولو تو تھی نہیں لیکن اس کے باوجود دنیا ان پر وسیع ہو گئی اور بڑا معاملات اچھے چلتے رہے لیکن آپ خلیفہ بنے ہیں یا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس طرح امن اور اس طرح خوشحالی نہیں رہی بلکہ کچھ معاملات خراب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کو پتا ہے فتنے آگئے اخارجی اور اس طرح کے معاملات اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی معاملات جو ہے نا وہ اچھے نہیں رہے اس اعتبار سے کہ خلفشار رہا امت میں اختلاف رہا تو یہ معاملہ ایسے کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ماں کی رعایہ ہم تھے یعنی علی عثمان و علی ان کی رعایہ تھے تو عثمان و علی چونکہ اچھے تھے تو ان کی رعایہ اچھی ہوئی ان کے وزیر ان کے مشہیر ان کے ہواری اچھے تھے تو حالات اچھے تھے اور میری رعایہ تمہارے جیسے ہیں نا خلف لوگ تمہارے جیسے لوگ تو جب آپ جیسے لوگ ہوں گے تو پھر معاملہ ایسے ہی ہوگا تو یہ قول جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سندن ثابت ہے اور نہ اس کی کوئی تحقیق ہم یہاں پیش کر رہے ہیں بتانے کا مقصد یہ کہ تاریخ کی ایک روایت تھی اور انہوں نے اس کا ذکر کر دیا اور وہ ایک سیاق تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اصل میں یہ شاید نہ کرتے پیچھے ہٹتے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے اور اس بات کی جو ایک تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی آتے ہیں سلیمان بن سورد الخزائی رضی اللہ عنہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے معذرت کر دیں میرے حوالے سے کہ میں ان کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا ٹھیک ہے جنگ جمل کی بات ہے یا جنگ سفین کی بات ہے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا معذرت کر دیں بس میری سستی سمجھیں یا جو بھی میری مجبوری تھی اب معذرت کریں ان سے تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بھی معذرت کرنے کی ضرورت کیا ہے لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَهُوَ يَلُوزُ بِي وَيَكُولُ میں نے دیکھا کہ اس جنگ کے دوران سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے پیچھے کھڑے تھے مجھے آڑ بنا کر میرے پیچھے کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے یا حسن لئیتنی متو قبلہ حسن کاش میں اس واقعے سے بیس سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے یعنی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے مسلمانوں کے گروہوں سے ابا اکرام ٹکرا گئے ہیں اور یہ معاملات یہاں پہنچ گئے ہیں تو مجھے اس پر پشتاوا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایسا ہو لیکن بدقسمتی سے ہو گیا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر سے ابا سے لڑنے نہیں چلے گئے تھے بلکہ بہت سے عوامل تھے کچھ مجبوریاں ایسی بن گئیں لوگوں نے اس نہج تک حالات کو پہنچا دیا کہ وہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی وہ پشتائے کہ کاش ایسا نہ ہوتا میں اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی پیروی تھی یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں جو جنگ جمل صفیین وغیرہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تھی تو کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پر پشمانی کا اظہار نہ کرتے اور کبھی نہ کہتے کہ میں بیس سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا کبھی نیکی کے بارے میں بھی کسی نے کہا ہے کہ میں اس سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا تو بہرحال یہ مسند الحارس میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور مسند فیلم بشہبہ میں موجود ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا اس سیاکو سباق میں بات ہو رہی تھی شیخ حسری حافظ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے تھے لیکن اس خبیص الفطرت انسان نے اس کو گستاخی بنا کر پیش کیا توہین بنا دیا کہ حضرت علی کے بارے میں توہین کر دی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حالانکہ ہم نے ثابت کی اللہ کے فضل و کرم سے اور وہ بھی انہی کی زبانی مدودی صاحب کے مطاقیدین مرزا صاحب کے ہواری اور اتنے جو نیم رافضی رافضی ہیں ان کی زبانی ہم نے صابر کیا کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ گستاخی اور توہین پر مبنی ہیں اور وہ عبارتیں مدودی صاحب کی تھیں اب انہیں چاہیے نا لیکچر ریکارڈ کروائیں مدودی صاحب کی مذہمت پہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کی گستاخی کر دی اگر نہیں کر سکتے منافقت چھوڑیں پھر منافقت کیوں بنے ہوئے ہیں